دوستو ویسے تو اس دنیا پر اب انسان کا راج ہے لیکن اگر اتحاس کے پنوں کو دھورایا جائے اور آج سے کروڑوں سال پیچھے جایا جائے تو انسان سے پہلے اس دنیا میں ایسی خوفناک مخلوقات رہا کرتی تھی کہ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو شاید انسان اس دنیا پر نہ رہ پاتا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی دس خوفناک جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا جو آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں لیکن اگر آج بھی ان کا ذکر کیا جائے تو کافی لوگ ان کا نام سن کر بھی خوف زیادہ ہو جاتے ہیں تو اب وقت ضائع کیے بغیر آج کا اپنا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں ہوں عبدالحنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل انفو فیملی اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا کاؤنٹ آن سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سمائلوڈون نام کے اس خوفناک جانور کو آپ نے موویز اور سیریلز میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا گوشت کھانے والا یہ جانور بہت ہی خوفناک نظر آتا تھا اور اس کو اور زیادہ خوفناک بناتے تھے اس کے دو نوکیلے دانت جو کہ اس کے موو سے بہت زیادہ باہر نکلے ہوئے تھے ایک عام انسان کی انگلیاں تین سے چار انچ تک لمبی ہوتی ہیں لیکن دوستو سمائلوڈون کے دانت پورے سات انچ تک لمبے ہوا کرتے تھے ڈائنسورز کے مرنے کے بعد سمائلوڈون اپنے وقت کا سب سے بڑا شکاری بن چکا تھا اور یہ اپنے تلوار جیسے نوکیلے دانتوں سے اپنے شکار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتا تھا سمائلوڈون کو اس کے لمبے دانتوں کی وجہ سے سیبر ٹوثی ٹائگر بھی کہا جاتا ہے اور ایک حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ یہ ٹائگرز انسانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے ایک اندازے کے مطابق سمائلوڈون ٹائگرز آج سے دس ہزار سال پہلے ہی ختم ہو چکے تھے کیونکہ آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے آئیس ایج یعنی برپانی دور ختم ہو رہا تھا جس کے چلتے انسانوں نے ان ٹائگرز کا شکار کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان ٹائگرز کی ہستیس دنیا سے مٹ گئی کہتے ہیں کہ یہ ٹائگرز بہت ہی پاورفل ہوا کرتے تھے اگر آج کل کے شہر سے اس ٹائگر کا مقابلہ کروایا جاتا تو شاید یہ ٹائگرز جیت جاتے دوستو اپنے موویز میں کینگ کانگ نام کا یہ کیریکٹر تو ضرور دیکھا ہوگا جس کو اکثر ڈائناسورز اور مگر مچھوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے دیکھنے میں تو کینگ کانگ کافی کول لگتا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کینگ کانگ اصل میں ہے ہی نہیں یہ صرف ایک فکشنل مووی کیریکٹر ہے جو کہ جیگانٹو پیتیکس کو دیکھ کر بنایا گیا تھا جیگانٹو پیتیکس دنیا کا سب سے بڑا بندر تھا جو کہ آج سے ایک لاکھ سال پہلے انسانوں کے ساتھ رہا کرتا تھا بھلے یہ بندر بہتی پور امن اور شانتی پسند جانور تھا جو کہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا لیکن جب جب انسانوں کی طرف سے اس پر کوئی حملہ ہوا تو اس نے اس حملے کا مو توڑ جواب دیا یہ بندر کینگ کانگ جتنا بڑا تو نہیں تھا لیکن یہ عام انسانوں اور دوسرے گوریلا سے بہت زیادہ بڑا تھا اور یہ بھی برفانی دور یعنی آئس ایج کے ساتھ ہی ختم ہو گیا دوستو اگر بات کی جائے انسیکٹس کی تو دنیا میں کافی سارے ایسے انسیکٹس موجود ہیں جن کو دیکھ کر ہی خوف آنے لگتا ہے جہاں آج کل کے انسیکٹس کافی زیادہ خوفناک دکھتے ہیں وہی اگر وقت میں پیچھے جائے جائے تو میکنیورا نام کا یہ انسیکٹ دنیا کا سب سے بڑا انسیکٹ تھا دیکھنے سے ایسے لگتا ہے جیسے ایک ڈریکن فلائے ہے لیکن یہ عام ڈریکن فلائے سے بہت ہی زیادہ بڑا تھا یہ اتنا زیادہ بڑا تھا کہ آج سے پہلے اس سے بڑا کیڑا نہیں دیکھا گیا کچھ لوگ اتنے ڈر پوک ہوتے ہیں کہ وہ ایک کاکروچ کو دیکھ کر بھی ڈر جاتے ہیں تو سوچو اگر میکنیورا زندہ ہوتا تو ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ایک اندازے کے مطابق میکنیوراز ڈائناسور سے بھی پہلے سے اس دنیا میں تھے اور پھر ڈائناسور کے زمانے میں وہ سب ختم ہو چکے تھے نمبر سیون ہیلی کورپین دوستو آپ نے عجیب سی مچلیاں تو بہت سی دیکھی ہوں گی لیکن اس مچلی کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور سوچ میں پڑ جاؤ گے کیونکہ اتنی عجیب اور خوفناک مچلی آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس مچلی کا نام ہیلی کورپین ہے اور اس کے اوپر کے دانت بلکل بھی نہیں ہے اس کے نیچے والے دانتوں کی جگہ ایک گھومنے والا بلیڈ لگا ہوا تھا جس سے اپنے شکار کو ایک جھٹکے میں ہی دو ٹکڑوں میں کار دیتی تھی اب آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مچلی کھانا کیسے کھاتی تھی تو دوستو اپنے شکار کو مارنے کے بعد یہ مچلی اس کو اپنے موں میں لے کر اپنے نوکیلے بلیڈ سے کرش کرتی تھی اور اپنے شکار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو نگل لیا کرتی تھی یہ مچلی بھی دائنسور سے پہلے سے اس دنیا میں موجود تھی لیکن پھر آج سے ستائیس کروڑ سال پہلے اس کی سپیشیز دنیا سے ختم ہو گئی دوستو بچھو ایک ایسا جانور ہے جس کا نام سن کر ہی ڈر لگنے لگتا ہے لیکن آج کل کا بچھو بہت ہی چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اور پھر بھی یہ اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ یہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن اگر وہیں ہم وقت میں پیچھے جائیں تو اس دنیا میں ایسے ایسے خوفناک بچھو موجود تھے جن کا سائز انسان سے بھی کافی زیادہ بڑا تھا اور یہ بچھو سمندروں کی گہرائی میں رہا کرتے تھے ان بچھووں کا نام پینٹی کوپ ٹیرس تھا اور یہ بہت ہی خطرناک شکاری تھے یہ کسی بھی مچھلی اور جانور کا شکار کر کے کھا لیتے تھے لیکن جب موسم تبدیل ہوا اور ان کو خوراک ڈونڈنے میں مشکل پیش آئی تو انہوں نے ایک دوسرے کوئی کھانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ان کی نسل ہی ختم ہو گئی دوستو موزا سارس نام کا یہ خوفناک جانور نہ تو کوئی ڈائنسور تھا اور نہ ہی کوئی مگرمچ بلکہ یہ ایک بہت ہی خوخار سمندری چھپکلی تھی جسے بہت سی موویز میں بھی دکھایا جا چکا ہے اس کی لمبائی لگ بھگ پچپن فٹ تک ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے یہ سب سے بڑے سمندری جانوروں میں سے ایک تھی یہ مچھلی اتنی زیادہ بڑی تھی کہ یہ ٹی ریکس جیسے بڑے ڈائنسور کے ایک جھٹکے میں ہی دو ٹکڑے کر سکتی تھی اب سوچو اگر اس کو موویز میں دیکھ کر اتنا خوف آتا ہے تو اگر یہ زندہ ہوتی تو کتنی خوفناک ہوتی یہ چپکلی بھی ڈائنسور کے ساتھ اس دنیا میں رہا کرتی تھی لیکن جب ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرایا تو ڈائنسور کے ساتھ ہی موزاساورس بھی اس دنیا سے ختم ہو گئی دوستو اگر میں بولوں کہ دنیا میں سب سے بڑا سامپ کونس ہے تو آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے ایناکونڈا یا پھر پائیتن جیسے بڑے سامپ آئیں گے جو کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑے اور خطرناک سامپ سمجھے جاتے ہیں ہمیشہ سے بڑے نئی تھے اگر آج سے کروڑوں سال پیچھے جائے جائے تو اس دنیا میں ایناکونڈا اور پائیتن سے بھی بہت زیادہ بڑے بڑے اور خوفناک سامپ رہا کرتے تھے جن میں دنیا کا سب سے بڑا سامپ ٹائٹینو بوہا تھا یہ سامپ تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا اور وحشتناک سامپ سمجھا جاتا ہے جہاں ایناکونڈا کی میکسیمم ہائٹ 20 فٹ ہے وہی ٹائٹینو بوہا پورے 50 فٹ تک لمبا سامپ تھا یہ اتنا زیادہ بڑا تھا کہ انسان تو دور کی بات یہ بڑے بڑے جانوروں کو بھی ایک جھٹکے میں نگل لیا کرتا تھا ایک سٹڈی کے مطابق یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ٹائٹینو بوہا جن جانوروں کو کھایا کرتا تھا ان میں مگر مچ بڑی بڑی مچلیاں اور دوسرے بڑے جانور کھایا کرتا تھا یہ سامپات سے 6 کرون سال پہلے اس دنیا میں تھا لیکن جب موسم تبدیل ہوا تو اس کو شکار ڈھوننے میں بہت زیادہ مشکل پیش آئی جس کے چلتے یہ سامپ اس دنیا سے ختم ہو گیا دوستو سمندر کے اندر رہنے والے جانوروں میں آج بھی سب سے خونخار جانور شارک ہے اور ایسے ہی ایک شارک جس کا نام دا گریٹ وائٹ شارک ہے دنیا کی سب سے خطرناک شارک مانی جاتی ہے جسے دا کینگ آف سی یعنی سمندر کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے یہ شارک اپنے شکار کو بہت ہی برے دریقے سے چیر پھار کر کھا جاتی ہے لیکن اگر ہم چار کروڑ سال پیچھے جائیں تو ایک ایسی شارک بھی موجود تھی جس کا سائز موزا ساورس سے بھی بڑا تھا یہ شارک آج کل کی دا گریٹ وائٹ شارک سے تین گناہ سے بھی زیادہ بڑی تھی اس شارک کا نام میگا لوڈون تھا اور یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی سمندری شکاری تھی اب سوچو اگر یہ چھوٹی گریٹ وائٹ شارک اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو میگا لوڈون کتنی زیادہ خطرناک ہوگی یہ شارک موزا ساورس سے بھی بڑی اور طاقت ور تھی ایک سٹڈی کے مطابق یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر موزا ساورس اور میگا لوڈون کی لڑائی کروائی جاتی تو میگا لوڈون موزا ساورس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی دوستو آج کل کے مگر مچ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ پھر بھی اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ کسی بھی جانور پر بھاری پڑ جاتے ہیں اور اپنے مضبوط جبروں میں کسی بھی جانور کو اتنے زور سے پساتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی جان نہ دے دے لیکن دوستو آج کل کے یہ مگر مچ کچھ بھی نہیں آج سے ٹھیک گیارہ کروڑ سال پہلے اتنے بڑے بڑے مگر مچ ہوا کرتے تھے کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا حال ہی میں سائنٹسٹ کو مگر مچ کی کچھ ہڈیاں ملی لیکن یہ ہڈیاں اتنی بڑی تھی کہ ڈائنسورز کی ہڈیاں بھی ان ہڈیوں کے سامنے کچھ نہیں تھی یہ ہڈیاں دنیا کے اب تک کے سب سے بڑے مگر مچ سارکوسچوس ایمپیریٹر کی تھی جس کو میگا کروکوڈائل بھی کہا جاتا ہے یہ مگر مچ اتنا بڑا اور خوفناک تھا کہ یہ ٹی ریکس جیسے بڑے ڈائنسور کے ایک جھٹکے میں ہی دو ٹکڑے کر سکتا تھا ڈائنسورز اس کے سامنے ایسے تھے جیسے کوئی بکری کے بچے تو یقینا انسان اس کے سامنے چوہے کی تنا ہوگا اس مگر مچ کی لمبائی 30 فٹ تک تھی اور ڈائنسور کے مرنے کے بعد اس مگر مچ کو خوراک ڈھونڈنے میں بہت مشکل پیش آئی جس کی وجہ سے یہ مگر مچ بھی ختم ہو گیا دوستو ڈی ریکس جس کا پورا نام ڈائنسورز ریکس ہے تاریخ کا اب تک کا سب سے خطرناک جانور سمجھا جاتا ہے یہ اتنا خونخار اور وحشی تھا کہ یہ اپنے سے بڑے ڈائنسورز کو بھی مار کر کھا لیا کرتا تھا اسی لئے اس کو دا کینگ آف ڈائنسورز یعنی ڈائنسورز کا باشا بھی کہا جاتا ہے اس کے جبڑے بہت ہی مضبوط اور طاقتور تھے اس کے کاٹنے کی طاقت تک گریٹ وائٹ شاک سے تین گناہ زیادہ تھی جس کی وجہ سے یہ تاریخ کا سب سے خونخار شکاری تھا جب اس ڈائنسورز کو ہم موویز میں دیکھتے ہیں تو اتنا ڈر لگتا ہے جیسے یہ ڈائنسورز سکرین توڑ کر باہر نکلے گا اب سوچو اگر یہ زندہ ہوتا تو انسان کا کیا حال ہوتا تو دوستو یہ تھے کچھ جانور جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں قدرت نے ان جانوروں کو بہت پہلے ہی ختم کر دیا شاید قدرت نے یہ سب انسان کو وجود میں لانے کے لیے کیا کیونکہ اگر یہ جانور زندہ ہوتے تو شاید انسان اس دنیا میں کبھی اپنی جگہ بنائی نہ پاتا اور یہ تو کچھ بھی نہیں نا جانے اور کون کون سی بلائیں اس دنیا میں رہا کرتی تھی انسان کو صرف وہی سب پتہ ہے جو کہ اس نے کھوج نکالا لیکن نا جانے اس دنیا میں اور بھی کیا کچھ رہا کرتا تھا جو کہ آج بھی انسان کی نظروں سے چھپا ہوا ہے تو دوستو یہ ویڈیوز بنانے میں بہت زیادہ ریسرچ اور محنت لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیے بغیر مجھ جانا اور اگر آپ ایسی دلچسپ اور حیران کر دینے والی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہو تو میرے اس چینل انفو فیملی کو سبسکرائب کر لو کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل بھی ہے تو پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ انٹرسٹنگ سٹوری اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ